ویلکم ٹو سکیل ایکسپلور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد علی ڈوگر آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کروں گا جیسا کہ عید قربانی کا موسم ریسنٹلی گزرا ہے عید قربانی گزری ہے اور تقریباً اکثر لوگوں نے فریجوں میں کچھ اپنے حصے کا جو گوشتہ وہ ریسٹور کیا ہوا ہے تو اس میں لوڈ شیٹنگ بھی زیادہ ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فریج کی جو سپیڈ ہے اس کو کس پوزیشن پر سیٹ کیا جائے جس سے جو گوشت ہے وہ بچ جائے اور ہماری جو فریزنگ چیزیں ہوتی ہیں ان کی فریزنگ اچھی طرح سے ہو اور وہ خراب نہ ہوں فریج کی سپیڈ کو کتنے پر سردیوں میں رکھنا چاہیے کس پوزیشن پر گرمیوں میں رکھنا چاہیے یہ سارا جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ایک ایک سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا ساری گائیڈ لائنز دوں گا کہ گرمیوں میں کس پوزیشن پر آپ نے سپیڈ سیٹ کرنی ہے اور سردیوں میں کس پوزیشن پر سپیڈ سیٹ کرنی ہے تو کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ فریج کی سپیڈ کو یا ریفریجر نیٹر وغیرہ کی فریزر وغیرہ کی سپیڈ کو ایک پر رکھتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فریج ہے وہ ایک گھنٹے چلتی ہے اور اگلے گھنٹے باندھ ہو جاتی ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ بارہ گھنٹے آپ کی فریج چلے گی بارہ گھنٹے باندھ رہے گی ایک گھنٹہ چلے گی پھر ایک گھنٹہ باندھ پھر نیکسٹ ایک گھنٹہ چلے گی پھر ایک گھنٹہ باندھ جب آپ سپیڈ دو پر رکھتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فریج ہے وہ دو گھنٹہ چلتا ہے پھر اگلے دو گھنٹہ باندھ رہتا ہے یعنی ہر دو گھنٹہ مسلسل چلے گا پھر اس سے اگلے دو گھنٹے باندھ رہے گا اگر آپ فریج کی سپیڈ کو تین پر رکھتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فریج ہے وہ تین گھنٹے مسلسل چلے گا اور اگلے تین گھنٹے باندھ رہے گا اگر آپ فریج کی سپیڈ کو چار پر سیٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فریج چار گھنٹے مسلسل چلے گا پھر چار گھنٹے باندھ رہے گا پانچ پر کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانچ گھنٹے چلتا ہے اور پھر اسی طرح وہ اڈجیسٹمنٹ کرتا رہتا ہے تو اسی طرح آپ نے جو فریج کی سپیڈ کو سیٹ کرنا ہے وہ آپ نے آج کل کے موسم گرمی میں جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیا زیادہ ہے سات پہ سیٹ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فریج مسلسل چلتا رہے گا باندھ رہی ہوگا آپ کی کولنگ وغیرہ اچھی ہوگی اور آپ کا گوشت وغیرہ پڑھا ہے یا جو بھی چیزیں فریج میں فریز پڑی ہوئی ہیں تو وہ خراب نہیں ہوں گی وہ صحیح رہیں گی تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں